اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا حوش شیخ سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان اگری کلچر آج کی جو ہماری ٹاپک ہے آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جن بھائیوں کے جو ہے تیلوں کا یا تیلی کا جو ہے کلر چینج ہو رہا ہے آج کل جو پلاہٹ ہو رہی ہے وائرس کی ہو رہی ہے تو آپ کو ایک ایسی طدہ بھی اختیار کرنی چاہیے جو کہ آپ اس کے لیے ایک تھائی آفنیٹ میتھائل کا استعمال کریں اور آپ کو میرا سکرین پر نظر آ رہا ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح جو ہے آپ تیلوں کی یا تیلی کی جو ہے حالت ہو چکی ہے زیادہ بارشوں کی وجہ سے اور ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جس زمین کے اندر جو ہے آپ نے وہ تیلی کاش کی ہوئے یا تیل کاش کی ہوئے تو اس کے اندر وہ پانی جو ہے بارشی پانی ہو گیا یا آپ خود اس نہر کے نظام سے بھی آپ پانی دیتے ہیں تو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے اس کے اندر اپنے پانی کھڑا نہیں ہونے دینا کیونکہ یہ پانی جو ہے وہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے اس فصل کے لیے تلی یا تل تو اس کے اندر تین پانی لگتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ تین پانیوں کے بعد جو ہے وہ تلی پیار ہو کے پک جاتی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے پہلے پانی کے ساتھ چار کلو سلفر اور تقریباً چار کلو سلفر کر لیں ایڈ کوئی بھی آپ خاد لگاتے ہیں لیکن یوریا کا استعمال ابھی مت کریں کیونکہ گرمی ہے بہت یہاں پر پنجاب کے اندر کی جو زمین کی تا ہے کے اندر جو گرمائش ہوتی ہے نا اس کی ویسے یہ بہت سینسٹی پودا ہوتا ہے تو اس کو آپ تھائی آفنیٹ میتھائل ساتھ دے دیں یا دو کلو سلفر کر لیں پانی کے ساتھ اور ساتھ دو کلو تھائی آفنیٹ میتھائل جو ہے فی اکڑ کے حساب سے آپ نے فکر فلڈ کرنا ہے جس کی وجہ سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر وہ پلہٹ ہو گئی ہے اور یہاں پر یہ جو پودے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں وہ اسی وجہ سے بارش کا پانی کھنڈا رہ گیا یہاں پر اور یہ پلہٹ ہونے لگ گئی ہے اس کے بعد جو ہے پودے وہ جل کر مرچھا گئے اور ختم ہو چکے ہیں ایک اور کام کریں کہ جیسے یہ پلہٹ ہو رہی ہونا آپ کو نظر ہے اپنی تلی یا تل کی فصل پر تو اس کے اوپر سب سے پہلے جو تلی کی یا تل کی اور وہ ایک اس کو نا ایسے فریز کر دیتی ہے کہ تھنڈی سپری ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں نا وہ گرمی کے شدت شدت جو ہے وہ برداشت کرنے کے قابل رہی آتا ہے پودا اس کے ساتھ جو ہے اپنے پانی کے ساتھ میں آپ کو بار بار ہی بات کر رہا ہوں تھائی آفنیٹ می تھائل آج کل جو ہے وہ اپنے فلڈ ضرور کروا دینا ہے اپنے فنگس نہ لگنے دینے سے کیونکہ یہ جو پودا ہے بہت ہی نازک پودا ہوتا ہے یہ ایک بار ختم ہو گیا پھر یہ نہیں سنبھلتا اور یہ اس کا ختم ہونے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے تو یہ جو میں پہلے فیلڈ میں اس فیلڈ میں آئے تھا تو اس وقت یہ بہت اچھی فصل دی لیکن انہوں نے فارمر نے نا یہاں پر تھوڑا سی گفلت کی ہے پیلا ہٹ ہوتی گئی ہے لیکن انہوں نے پھر یوریا دینا شروع کر دیا یوریا دینے کی وجہ سے یہ جو پودیں ہیں وہ زیادہ گرم گرم ہوتی ہے یوریا اس کی وجہ سے گرمیش کی وجہ سے جو ہے وہ یہ پودا ختم ہو چکا ہے تو آپ بھی اس چیز کا خاص خیال کریں اب ہم نیکس ٹوڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ